اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس نے اس کی غیبت کی ہوگی اس پر جھوڑ باندھا ہوگا اس کا دل دکھایا ہوگا وہ جتنے صاحب حقوں کے سارے آ جائیں گے اے رب زجاہ اس نے ہمارا دل دکھایا تھا نمازی تو بڑا اچھا تھا لیکن زبان کا اتنا کڑوا ہے ہماری بیستی کری ہماری توہین کی ہماری تحقیر کی روزے تو بڑے رکھتا تھا لیکن جناب پڑوسیوں کو اتنا ستاتا تھا خدا کی پڑا زکاة تو خوب دیتا تھا لیکن ہر ایک کو حقیر سمجھتا تھا انسان ہی نہیں سمجھتا تھا بس اب وہ حساب کی طرح شروع ہوگا اب وہاں تو پیسہ مال تو ہوگا نہیں نیکیہ دینا شروع کریں گے اور میں اس کی نیکیہ بٹنے لگیں کہ صاحب حق کے اندر سب نیکیہ تقسیم ہو گئی لیکن صاحب حق ابھی بھی باقی ہیں اب اللہ تبارک وطالعہ کیا کریں گے ان صاحب حق لوگوں کے گناہ اس کی گردن پر ڈالنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہاں دینے کوئی پیسے پائی تو ہے نہیں دینار تو ہے نہیں اور نیکیہ بھی ختم ہو چکی ہیں لہٰذا اب جو گناہ ڈالنا شروع کریں گے فرمایا کہ یہ جتنے گٹھڑ نیکیوں کے بنا کے لائے تھا اور یہ آیا تھا کہ امید تھی کہ اس کی بخشی ہو جاتی اس سے ڈبل یہ گناہوں کی گٹھر اپنی گردن پر لے لے گا اور یہاں تک موندے مو جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے مفلس جو نیکیوں کے ڈھیر لے کے گیا اس نے یہ سوچا نہیں کہ نیکیہ تو کر رہا ہوں لیکن دل دکھا دکھا کے اتنے صاحب حقوں کے دل دکھا کے کل روز قیامت میں نیکیوں کے بجائے یہ ساری کی ساری گناہوں کے گٹھر لے کے جہنم جاؤں گا یہ مفلس ہے اور آج بس وقت ہم نیکیوں پر تو زور لگاتے ہیں یہی نہیں دیکھتے کہ ہماری بات سے اس کا دل دکھا ہوگا ہماری سرکر سے فلان کی دل آزاری ہو گئی یا فلان کا میں نے حق مارا فلان کی میں نے غیبت کی اس پر توجہ نہیں ہم اپنی نیکیوں پر ناز کر رہے ہیں لیکن بات وہی ہے جیسے ایک اللہ والے فرماتے ہیں اگر ٹینکی میں آپ پانی بھریں اور اس کے اندر ٹوٹی کھول دیں اور اوپر پانی بھرتے رہیں اور ٹوٹی سے پانی نکلتا چلا جائے تو فرمایا کہ شام کو دیکھو گئے تو ٹینکی میں پانی نہیں ہوگا سارا تو نکل گیا فرما بس وہاں تو ایک ٹوٹی پانی ٹھینے دیتی ہمارے جسم میں پانچ ٹوٹیاں ہیں آنگ کی ٹوٹی ہے کان کی ٹوٹی ہے ناک کی ٹوٹی ہے زبان کی ٹوٹی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ پیر کی یہ پانچ نل لگے میں ہمارے جسم کے ساتھ ہم نیکیاں کر کے انوارات اپنے سینے کے اندر پھرتے ہیں لیکن کبھی آنگ کی ٹوٹی کے ذریعے نور نکل جاتا ہے کبھی کان کی نکل جاتا ہے کبھی نہ کبھی زبان ہاتھ پیر سے یہاں تک شام تک سارے کے سارے نیکیوں کا انوارات نگل گئے اور آخر میں بالکل خالی کا خالی گرہ گئے اور اللہ کے سامنے پیش ہوا تو کچھ بھی نہیں اس لئے فرمایا کہ کمال اس مومن کا ہے کہ جب نیکیاں کرتا ہے وہ نمیگی کو سنبھال لیتا ہے کہ یار یہ ضائع نہ ہو جائے جیسے انسان اپنے صحت کو سنبھالتا ہے اگر وہ مقاویات کھاتا ہے اچھی غزائیں کھاتا ہے تو پھر کوشش کرتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز نہ کھاؤں کہ مجھے جلاب لگ جائیں دست لگ جائیں اسحار لگ جائیں ڈائریہ ہو جائے اور بالکل میں بیمار ہو جاؤں اور بالکل سارے کی ساری طاقت میں نہیں نکل جائے تو وہ اپنے آپ کو بیماریوں سے بھی بچاتا ہے تو اس کی قوت اور صحت اس کی قائم رہتی ہے بالکل اسی طریقے سے مومن بندہ جب نیکیاں کرتا ہے نیکیاں کرنے کے بعد ان کو پھر بچاتا اور سنبھالتا بھی ہے اور سنبھالتا اسی طرح کی غیبت نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا دل آزار نہیں کرتا تعمت نہیں لگاتا اپنی زبان کو تعلیٰ لگا کے رکھتا ہے سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہ یہ نوع کہ میں بولوں تو میری نیکیاں ضائع ہو جائیں بلکہ میری نیکیاں دوسرے کو مل جائیں اور اس کے گناہ میری گردن پہ آ جائیں